موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلیہ واصحابی اجمعین محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حسب سابق یا حسب دستور آج آپ کی خدمت میں ایک نیا قصہ نیا سچا واقعہ اور اس کی روشنی میں کچھ فوائد اور عبرتیں لے کر کے حاضر ہوا یہ قصہ مشہور صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری جن کا نام عبداللہ ابن قیس ہے ان کا بیان کردہ ہے اور امام ابن شہبہ رحمہ اللہ کتاب المصنف اور ابن عاصم رحمہ اللہ کی کتاب الحاد والمثانی میں صحیح سنت کے ساتھ مروی ہے صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ابو بردر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد کی وفات کا وقت قریب تھا تو اس بیماری میں ایک بار انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا یا بنی یا اذکرو صحب الرغیف اے بیٹو روٹی والے کو یاد رکھنا حضرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا تھا کہ ان کے اوپر ایک غشی کی قیفیت تاریح ہو گئی اب ہم لوگ نہیں سمجھ پائے کہ آخر روٹی والے کا قصہ کیا ہے چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جب انہیں افاقہ ہوتا ہے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے وسیعت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اے بیٹو روٹی والے کا قصہ یاد کرو آخر روٹی والے کا قصہ کیا ہے اس پر حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا جو ستر سال اور بعد روایات میں ہے کہ ساٹھ سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا وہ سال بھر میں صرف ایک بار اپنے عبادتگاہ سے نکل کر کے شہر میں آتا جو کچھ سامال لینا ہے سامال لیتا یا اپنے عزیز و اقاری سے ملاقات کرتا اور پھر چلا جاتا یہ اس کا عمل رہا ہے اسی طریقے سے وقت گزرتے رہے کہ ایک بار وہ شہر کی طرف آیا اور شہر سے جب نکل رہا تھا تو اچانک تنہائی میں اسے ایک خوبصورت عورت مل جاتی ہے اس پر اس کی نظر پڑی اور ایک ہی نظر میں وہ اپنا دل اسے دے دیا دل دے بیٹھا اس عورت نے اس کے دل و دماغ پر اتنا قبضہ جمع لیا اب وہ بجائے اس کے کی عبادت کی جگہ جائے عبادت گا جائے وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور اس کے ساتھ سات دن تک اس نے رات گزاری اور برے کامیں مشغول رہا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے متنبہ کرتا ہے اسے تنبی ہوئی اور وہ اپنی غلطی پر نادم ہوا اور وہاں سے نکل کر کے بھاگ کھڑا ہوتا ہے وہاں سے نکلا تو اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ جائے تو کدھر جائے اسے اپنی غلطی کی پر اتنی ندامت اور اتنی شرمندگی ہے کہ وہ اپنے ہوش اور حواس کو کھو بیٹھا ہے چنانچہ وہ ایک قدم رکھتا دو رکعت نمات پڑھتا کہ شاید اس گناہ کا کفارہ ہو جائے دو قدم رکھتا نمات پڑھتا تو ایک اس گناہوں کفارہ ہو جائے اسی طریقے سے وہ پکر کچھ کھائے پیے سہرہ میں چل رہا تھا کہ اچانک اس کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوتا ہے جہاں پر کچھ فقیر بیٹھے ہوئے تھے جن کی تعداد بارہ تھی وہ فقیر بارہ کی تعداد میں تھے وہ تھکان سے بھوک اور پیاس سے بلکل بے حال اور نڈال ہو چکا تھا اس نے اپنے آپ کو ان کے درمیان میں ڈال دیا یعنی وہیں جا کر گی گڑ پڑا وہ فقیر جہاں پر رہا کرتے تھے اسی کے پڑوس میں کوئی اور راہب رہتا تھا جو روز آنا شام کے وقت ان فقیروں کو ہر ایک کو ایک ایک روٹی دیتا تھا جب شام کو وہ آیا روٹی دینے کے لیے یا کسی کو بھیجا روٹی دینے کے لیے اور ہر ایک کو ایک ایک روٹی تقسیم کیا تو ایک فقیر بچ گیا اس لیے کہ آدھ یہ ان کے اندر داقل ہو گیا تھا اور اسے احساس نہیں تھا کہ ایک کوئی اور آدمی زیادہ ہے جب آخر میں ایک فقیر بچا تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میری روٹی کہاں ہے روز آنا مجھے ایک روٹی ملتی آج نہیں مل رہی ہے میرا حق کا ہے وہ کہتا ہے کہ میں روز آنا کی طرح آج بھی بارہ ہی روٹیاں لے کر کے آیا ہوں اور ہر ایک کو ایک ایک روٹی دی ہے ہم نے زیادہ کسی کو نہیں دیا پھر وہ کہتا ہے کہ ہر ایک دیکھے کسی کو دو روٹی تو نہیں ملی ہر ایک نے دیکھا ان میں سے کسی کو بھی دو روٹی نہیں ملی ہے ہر ایک کو صرف ایک روٹی ملی ہے وہ شخص یہ بھول گیا کہ فقیروں کو بھی شمار کر لے کہ آیا ان کی تعداد بارہ ہی ہے یا کہ بارہ سے ہٹ کر ان کی تعداد تیرہ ہو گئی ہے علا کل حال وہ شخص جس کو روٹی نہیں ملی تھی وہ اس سے بھڑ گیا کہا کہ میری روٹی کہاں گئی روز آنا مجھے ملا کرتی تھی آج نہیں مل لئی ہے یہاں تک کی جو روٹی تقسیم کر رہا تھا وہ ناراض ہوا اور قسم کھا لیا کہ اب تجھے روٹی میں نہیں دوں گا وہ شخص جو دوسرا راہب جو گناہ کیا تھا وہ ان کے درمیان میں تھا وہی تمام ماجرے کو دیکھ رہا ان تمام ماجرے کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی روٹی اس شخص کو دے دی جو پہلے سے وہاں پر موجود رہتا تھا اور آج اس کی وجہ سے جس کی روٹی کم ہو گئی تھی اور بھوک اور پیاس سے رات میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے جب رات میں اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب اس کی حاضری ہوئی اس کے نامِ عامال جب تولے جانے لگے تو ساٹھ یا ستر سال کی عبادت کو ایک پلے میں رکھا گیا اور ساتھ یا چھے دن کے زنا اور گناہ کو ایک پلے میں رکھا گیا تو اس کے گناہوں کا پلہ بھاری پڑ گیا اور اس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو گیا اب وہ ہلک اور برباد ہونے کے دہانے پر آ گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اس نے آخری وقت میں بھی تو کچھ کام کیا ہے نا وہ کیا کام ہے وہ روٹی جو اس کو ملی تھی اس نے دیکھا کہ ایک شخص کو روٹی نہیں ملی ہے اور روٹی نہ ملنے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ الڈ رہا ہے لڑائی کر رہا ہے لہذا وہ شخص کو اس نے اپنی روٹی دے دی اور جب اس روٹی کو ترازو کے پلے میں رکھا گیا تو اس کا ترازو بھاری پڑ گیا اور وہ نجات پا گیا یہ بیان کرنے کے بعد حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ پھر اپنے بیٹوں سے کہا اے میرے بیٹو تم روٹی والے کے قصے کو نہ بھولنا اس کے قصے کو یاد کرو ساتھیو بنو اسرائیل کے ایک واقعہ ہے اور بنو اسرائیل کے اندر جیسا کی معلوم ہے ہاں دی وہ غریب چیزیں پیش آیا کرتی تھی جو دیگر امتوں میں نادر اور نادر پیش آتی ہیں اور یہ واقعہ سچی سنت سے مروی ہے اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ علمہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح اور ترغیب اور ترہیب میں رکھا ہے اب ہمیں اور آپ کو اصل یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب جو واقعہ ہے اور جیسا کی ہم نے کہا حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بسند صحیح ثابت ہے اب آخر اس عجیب و غریب واقعے پر ہم غور کریں سوچیں تو ہمیں اور آپ کو اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے خاص طور پر حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ وہ وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو وسیعت کر رہے ہیں کہ یا بنی یا اذکرو صاحب الرغیر اے میرے بیٹو روٹی والے کو اور اس کے قصے کو تم یاد کرو تو گویا کی ہمارے اور آپ کے لیے بھی مناسب ہے کہ ہم اور آپ اس قصے کو یاد کریں لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اس سے وہ تربیتی اور اپنے نفس کے تذکیہ کے لیے اپنے نفس کو عمل پر اُبھارنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں ساتھیوں جو سب سے بڑا فائدہ ہمیں اور آپ کو جو سب سے پہلے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وفات کے وقت اپنے اہل و عیال کو خیر کی وسیعت کرنا یہ مستحب ہے یہ سلف کا طریقہ چلا آ رہا ہے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے بھی وسیعت کی ہے آپ سے پہلے جو انبیاء گدرے ہیں ان کی وسیعتوں کا بھی ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے لہذا ہر باپ کو چاہیے کہ وفات سے پہلے اپنی اہل و عیال کو وسیعت کریں جیسا کی حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کرتے ہوئے کہا یا بنی اذکرو صاحب الرغیر دوسرا فائدہ وفات کے وقت یا عمر کے آخری ایام میں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ حسنِ ذن کو مد نظر رکھا جائے اللہ تعالی کے بارے میں حسنِ ذن رکھا جائے اور خاص طور پر آخری عمر میں یہ عقیدہ عقیدہ ہم سے اور آپ سے غائب نہ ہونے پائے تیسرا فائدہ قصوں کی اہمیت انسان کے حالات کو بدلنے میں انسان کی تربیت کے لیے قصے ایک بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں قصوں کے ذریعے سے نصیحت بڑی مفید ہوتی ہے کیونکہ قصہ انسانی ذہنوں کے اوپر اپنا ایک اثر چھوڑتا ہے کسی بات کو سمجھنے میں قصہ بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے اسی لیے قرآن مجید میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک اسروب دعوت جو بیان کیا گیا ہے ان میں سے قصوں کا بھی بیان ہے شاید اسی لیے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ نے وسیعت کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹوں سے کہا اے بیٹو روٹی والے کا قصہ یاد کرو اسے نہ بھولنا چوہ تھا فائدہ جس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے عورتوں کا فتنہ بڑا سخت فتنہ ہوا کرتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں فرمایا ہے قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كُنَّ اِنَّا قَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ یہ یعنی یوسف علیہ السلام کو دھوکے میں ڈالنا انہیں غلط کام پر اُبھارنا یہ تمہاری ان مکر اور چالوں میں سے ہے اور پھر جب کام نہیں بنا تو یوسفی کو متحم کر دینا یہ تمہاری دھوکہ بازیاں جال سازیاں ہیں اور پھر کیا کہا اِنَّا قَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ تم لوگوں کا مکر بڑا ہی عظیم ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے اس بارے میں بڑی سختی اپنائی ہے اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے مرد اور عورت کے اختلاط یعنی ایک جگہ رہنے ایک جگہ کام کرنے اس سے منع کیا ہے غیر محرم عورت سے خلوت میں بیٹھنے اور خلوت میں ملنے سے منع فرمایا ہے عورتوں کو تنہا سفر سے منع فرمایا ہے حتیٰ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر عورتوں کے فتنے سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا حلوت خضرہ الدنیا حلوت خضرہ دنیا بڑی میٹھی ہے دنیا حری بھری ہے میٹھی ہے انکہ انسان کی زبان کو اچھے لگتی ہے حری بھری ہے انسان کی نظروں کو بھاتی ہے تو الدنیا حلوت خضرہ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس دنیا میں بسا رہا ہے حکومت دے رہا ہے بطور خلیفہ کے تمہیں اس دنیا میں رکھ رہا ہے فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ تاکہ اللہ تعالی دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو کیا اس دنیا میں اللہ کی رضا کے جو عمل ہیں وہ کرتے ہو یا کوئی عمل اللہ کی رضا کے خلاف کرتے ہو تو یاد رکھو فَتَّقُ الدُّنْيَا وَتَّقُ النِّسَا فَتَّقُ الدُّنْيَا وَتَّقُ النِّسَا تم دنیا سے اپنے آپ کو بچاؤ اور عورتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کیوں فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَا اس لیے کہ بنو اسرائیل کی حلاکت کا پہلا سبب بنو اسرائیل کے دین سے دوری کا پہلا سبب بنو اسرائیل کے حلاک ہونے کا پہلا سبب عورت کی وجہ سے ہے عورت کی وجہ سے بنو اسرائیل حلاک ہوئے ہیں لہذا اے مسلمانوں تم لوگ بھی عورت کے فتنے سے بچو اور اپنے آپ کو عورت کے فتنے سے بچاؤ اسی طرح ایک بڑا عظیم فائدہ جو ہمیں اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ کہ شہوت اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے انسان کے اندر متعدد شہوتیں رکھی ہیں مال کی بھی شہوت رکھی ہے جہو منصب کی بھی شہوت رکھی ہے عورت کی بھی شہوت رکھی ہے اور شہرت کی بھی شہوت رکھی ہے جب انسان کے اوپر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے اور شہوت کا نشہ جب چہ جاتا ہے تو وہ بڑی مشکل سے اترتا ہے اس کا سمحا لنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے لہذا ہمیں اور آپ کو ان تمام شہوتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَ النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَى جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرے کھڑے ہونے کو ذہن میں رکھے وَنَهَ النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى اور اپنے آپ کو اپنے نفس کو خواہشات اور ہوا سے بچا لے تو فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَى اس کا ٹھکانہ جنت ہے ان میں سے ساتھیوں عورت کا فتنہ اتنا سخت ہے جو انسانی عقل کو اور انسانی ذہن کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے تب ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مردوں پر عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑ رہا ہوں بلکہ صحیح بخاری میں تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمایا مَا رَأَيْتُنَا قِسَاتَ عَقْلٍ وَدِينَ ایسی ذات جو عقل کے اعتبار سے بھی کم ہے دین بھی اس کا کم ہے لیکن ایک عقل مند اور سمجھدار آدمی کی عقل کے اوپر وہ قبضہ کر لیتی ہے یہ کام صرف عورت کا ہے سچ فرمایا کسی شاعر نے نہ کہنا مانیے زن کا اگرچہ حور پیکر ہو کہ فٹکارا گیا بلعم زن مکار کے بعض اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عورت کا فتنہ کس قدر خطرناک ہے کہ ایک شخص جس کی تقریباً سات سالہ ستر سالہ زندگی عبادت میں گزرتی ہے وہ بھی عورت کے فتنے سے محفوظ نہیں رہ باتا اسی طریقے سے ساتھیو صدقہ کی فضیلت اور اہمیت کہ وہ بلاؤں کے ٹالنے میں اور مشکل وقت میں بندوں کی دستگیری کرنے میں بہت بڑا رول ادا کرتا ہے آپ یہ دیکھیں یہ راہب جس کی ساتھ یا ستر سال کی عبادت کو جب ترادو کے ایک پلے میں رکھا گیا اور اس کے ساتھ یا چھے دن کے گناہ کو زنہ جیسے بڑے گناہ کو ترادو کے ایک پلے میں رکھا گیا تو زنہ غالب آ گیا لیکن اس کو نجات کس چیز سے ملی ہے اس ایک روٹی جس کا اس نے صدقہ کیا تھا تو صدقہ کرنا خاص طور پر ضرورت اور حاجت کے مطابق ذرا آپ سوچیں اس کس قدر حاجت مند رہا ہوگا کہ کئی دنوں سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں کتنی اس کو طرف رہی ہوگی لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری وجہ سے ایک اور آدمی کا حق مارا جا رہا ہے لہذا اس نے دیا تھا غریب سمجھ کر کے دیا تھا وہ اس کا حق دار تھا لیکن اپنے حق کو دوسرے کو دے دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب سے بچا لیتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب طبرانی کبیر میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا خیرخواہی کرنا یہ خیرخواہی اپنی زبان کے دریئے ہے اپنے عمل کے دریئے ہے اپنے مال کے کسی بھی دریئے سے ہے تقی مصارع السو بری موت سے خطرناک موت سے بچاتا ہے اسی طریقے سے وصدقت السر تطفع غضب الرب اور پوشیدہ صدقہ ایسا صدقہ جسے وہ شخص کو براب صدقہ کر رہے ہیں تو یہ الرب کے غضب غضب اور اللہ تعالی کی ناراضگی کو دور کرتا ہے اور صلح رحمی سے عمر کے اندر اضافہ ہوا کرتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ کی فضیلت اور اہمیت کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے بندے کے اوپر سے مصیبت اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے آنچواں فائدہ ساتھیوں کسی بھی شخص کو خواہ کتنی دن عبادت کر کے آئے اسے اپنے نیک عمل پر اترانا نہیں چاہیے بلکہ اسے ہر وقت یہ خوف رہنا چاہیے کہ اس کا ایک نیک عمل کہیں ضائع نہ ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنو اسرائیل کے یا اپنے اس امت سے پہلے کے دو لوگوں کا واقعہ بیان کیا ہے جیسا کی حدیث صحیح مسلم کہتا ہے جندب رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما جا کہ ایک شخص نے اپنے بھائی یا کسی شخص سے کہہ دیا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا قسم کھا کر کہتا اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا اسے اپنے عمل کے اوپر غرور تھا کہ میں نیک ہوں اور تو گناہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا لیکن اس کی اس ایک غلطی سے اللہ تعالیٰ نے اس غریب کو اس گنہگار کو ماف کر دیا اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں اس کے عمل کو ضائع کر دے رہا ہوں تو اپنے عمل کے اوپر نہیں اترانا چاہیے بلکہ درنا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ لوہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزا رہا کرتے ہیں اترانا فائدہ کبائر خصوصا وہ گناہ جو اکبر کبائر میں داخل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑے سے بڑے گناہ قرار دیا ہے ان گناہوں کی قباحت اور خطرناکی جیسا کہ زنہ بھی اس کے اندر شامل ہے کیونکہ ان گناہوں کی وجہ سے خطرہ یہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ بندے کے سارے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کر دے جس طریقے سے اس اللہ کے بندے نے بہت سے نیک کام کیے ہوں گے لیکن سات دن اور چھے دن زنہ نے اس کے تمام نیکیوں کو برباد کر دیا اور اس کے اگر کام آئی ہے کوئی چیز تو اس کے بعد اس نے جو صدقہ کیا تھا وہ کام آئی ورنہ وہ شک تو ہلاک ہو گیا تھا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ ایو الذنب اعظم سب سے بڑا گناہ کیا ہے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا ان تجعر للہ ندن وہو خلق یہ حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں حتی عبداللہ مسعود سے مروی ہے کہ تو اللہ تعالی کا کسی کو شریک بنائے حالانکہ اس ہی نے تجھ کو پیدا کیا ہے حتی عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے پھر سوال کیا یہ تو بڑا عظیم گناہ ہے اس کے بعد کونسا گناہ بڑا ہے آپ نے فرمایا تو اپنے بیٹے کو اس خوف سے قتل کرے کہ تیرے ساتھ کہیں وہ کھانے میں شریک نہ ہو یعنی تو اس کی روضی کا انظام نہیں کر پائے گا پھر حضی عبداللہ مسعود نے جب تیسری بات سوال کیا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا سب سے بڑے گناہ یعنی ان دو گناہوں کے بعد گناہ یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کبائر بڑے خطرناک ہوتے ہیں انسان کے دین و اعمال کو برباد کرنے والی چیز ہوتی ہے اسی طریقے سے کسی بھی نیکی کو انسان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے یہ سمجھ کر اسے نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ آخر یہ نیکی ہمارے کس کام آئے گی نہیں کتنی بھی چھوٹی ہونے کی تو اسے حل کی نجان رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے یہ معمولی سے ایک روٹی کا صدقہ کرنا یہ اتنی بڑی نیکی کا سبب بنا کہ اسے جہنم کی آگ سے نجات دینے کا سبب بن گیا ہے جیسا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ ایک عورت کو اللہ تعالی نے جو فاہشہ تھی زانیہ تھی زنہ کا دھندہ کرتی تھی اللہ تعالی نے اسے معاف کیوں کیا ہے اس لیے کہ اس نے ایک کتے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا تو جس طریقے سے گناہوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے ایسے ہی نیکیوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور آخری فائدہ یہ کہ متقی اور پرہیزگار لوگ گناہ ممکن ہے بلکہ بہت ہی ممکن ہے اور بہت سے لوگ گناہ کے اندر واقع ہو جاتے ہیں لہذا ساتھیوں ہمیں دو باتوں پر توجہ دینی چاہیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان اس بارے میں احتیاط سے کام لے یعنی جو چیزیں گناہ کا سبب بننے والی ہیں ان سے دور رہے اسی لیے اسی قصے کو سامنے رکھیں بہت سے صرف یہ ہیں انہوں نے تو یہ کہا غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت سے پرہید کرو خواہ تمہارا مقصد اسے قرآن پڑھانا ہی کیوں نہ ہو دوسری چیز ہمیں جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے یہ حرکت سرزد ہو جائے تو ہمیں اسے لانتان کرنے کے بجائے اس کی مدد کرنی چاہیے اس کو صحیح راستے پر لانا چاہیے اسے سمجھانا چاہیے اور حکمت سے اسے روکنا چاہیے کیوں لانتان کرنے کی وجہ سے اور بھی غلط راستہ اختیار کر سکتا ہے آج کی مجلس ہم یہی پر روکتے ہیں آئندہ مجلس آگے والی مجلس کسی اور قصے کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں